اچانک یہ ہمیں بلکل ہر جگہ سے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جب ہوئے تو اس وقت بھی این پی حالانکہ اس وقت ان کے اوپر بڑا پریشر تھا حملے بھی ہوئے ان کے اوپر لیکن اس مرتبہ بھی ہم چوبیس کے انتخابات میں بھی اس کو کوئی اپنا بلکل ایک کارنر ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور اس اپنا زمنی انتخابات کے اندر بھی این پی کا کوئی کہیں سے کوئی سننے میں نہیں آ رہا آپ نے بھی ابھی تک ان کا کوئی نام تک نہیں دیا دیکھیں این پی کی جو لیڈرشپ ہے میرا خیال میں اس کے اپنے اختلافات بھی ہیں آپ دیکھیں سینئر لیڈرشپ کے آخری زمانے میں آئیڈیالوجیکل ورکر تھا جو کہ باشا خان کا فالور تھا اور ان کے نام پر پورٹیس ہوتی رہی ہے لیکن جب پارٹی کے اندر اب آپ دیکھیں اس وقت احمد وری صاحب لیڈ کر رہے ہیں دوسری طرف ان کے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ سے امیر ایدر خان ہوتی ہو جو وائد سی تھی جو جیتے بھی سابق مدیرالہ بھی تھی انہوں نے پارٹی اس ادارت سے بھی جو ہے وہ استیفہ دیا اس وقت پارٹی کے اندر اپنے بھی اختلافات ہیں دوسرا جو عام فیکٹر ہے وہ ہے جو نوجوان ووٹر ہے اس نے تحریک انصاف کی شکل میں اپنے لیے ایک نئی جو ہے پارٹی یا نئی راہ کا متعین کر لی ہے اور ایک بور وجہ اس کی یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو عام ورکر ہے عام لوگ ہیں وہ تحریک انصاف نے ان کو جگہ دی اور یہی سائد ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے این پی ہے تی ایم ایل این ہے وہ عام روسی شیاست ہے اور نسل در نسل وہی لوگ وہی فیملیز آگے آ رہی ہیں انہوں نے عام ورکر کو جگہ نہیں دی دوسرا جو اس وقت ہم کہتے ہیں جو ڈائی کرون نیا ووٹر آیا وہ وہی ووٹر تھا جو کہ آئیڈیالائز کرتا ہے بانی تحریک انصاف کے چیئرمن کو اور انہی کے نام پر ووٹ دیتا ہے تو اس وقت جو صورتحال تمام سیاسی جماعتوں کو ان کو نظر آ رہا ہے جماعت اسلامی کیو ڈبلیو پی این پی پی ایم ایل این پی پی پلز پارٹی کہ وہ اس ہوا کا مقابلہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے تو لہذا فیس سیونگ کے طور پر ان کی کوشش ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ ہو ہی نہ اور دوسرے لیکن ٹاک جو پارٹی کے لیڈر سے چاہے وہ این پی تھے پی پلز پارٹی کیو ڈبلیو پی جبات اسلامی جی و آئی اب وہ تمام کے تمام الیکشن ہارے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اتنی اتنا دم خم یا اتنی حمد ہے کہ وہ جو ہے مین سٹیم کے اندر آ کے دوبارہ اس پارٹی کے خلاف الیکشن دڑے جنہوں نے ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو جو ہے وہ الیکشن سے اور الیکٹورل پروسس سے باہر کر دیئے اچھا جو کوہارٹ والی سیٹ پی پی کے نائنٹی ون ہے جس پہ اپنا این پی کے لیڈر کی دیت کی وجہ سے الیکشن نہیں ہوئے تھے اس کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ این پی پی پلز پارٹی کوئی پی ٹی آئی کے مقابلے میں آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے شہریہار افریزی صاحب اور جو نیشنل اسمیلی کی سیٹ جیتے اور اس کے اوپر یہ شاید بات کی جاری ہے کہ شاید بہت تف کنٹیسٹ ہوگا لیکن وہ بڑا ایزی لی انہوں نے جو ہے نو وہ تراب کیا ہم جو تھا فریزی صاحب جو ہے نو وہ بھی یہاں سے پی پلز پارٹی کے در کنٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے لیکن وہ بھی کوئی زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ ریزسٹنس شو کریں گے میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس ٹرینڈ کے سامنے بہت مشکل ہے کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے نا وہ آہ 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 کھڑا ہو سکتا ہے آہ موروسی اور جو آہ علاقائی پولٹک بسی یہ شہر صاحب عجیب بات نہیں ہے کہ جو بولانا صاحب کا بیس تھا کے پی کے اس نے جا کے سیٹ لی پشین سے جس طرح آپ نے بتایا اور پھر آہ احمد والی خان صاحب نے سیڑیٹ کی سیٹ وہ بھی جا کے بلوچستان سے لی اور وہ بھی ان کا کے پی بیس تھا تو یہ جو دونوں خاندان تھے دونوں پولٹکل پارٹیز تھیں جن کا بیس کے پی کے اندر تھا لیکن اب ان کے جو لیڈر ہیں یعنی ٹاپ لیڈر جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر ان کی جو رمائندگی ہے وہ بلوچستان سے کر رہے ہیں دیکھیں میں اچھی بتا ہوں جو آپ دیکھیں اس وقت جو حافظ نعیم صاحب نے دیسیجن کیا ان کو وہ سیٹ گفت کی گئی اگر انہوں نے ان سے انکار کیا اور شاید وہ آج دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے تو دیکھیں اپورچونٹی یا اپورچونسٹ جو اپورچونسٹک بیسیجن ہے وہ جی وائی ایس کے لیے بھی بڑا ڈسٹرکٹیو ہے اور ایم پی تو آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں مکمل طور پر وپ آؤٹ ہو گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد ایمال والی صاحب کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے پکتون بیلڈ کے اندر ریوائب کرنے کی کوشش کریں گے پارٹی کو اور نہ بہت مشکل ہے کہ پارٹی جو ہے وہ دوبارہ نہیں سٹرنٹن ہوگی بڑی بہربانی ہے جی وائی ایف مکمل طور پر تو میں کہہ سکتے ہیں وپ آؤٹ نہیں ہوئی لیکن بہت سارے ایریاز کے اندر جائے سردن ڈسٹرکٹس تھے اس کے لائے کچھ سینٹرل پشاور کے اندر ان کی سیٹے ہوتی تھی آہ لیکن اس دفعہ جو ایک بڑا آپ عجیب سا کام دیکھیں آہ وہ کینڈیڈیٹ جو کہ جمعیت علمہ السلام سے الیکشن لڑے آہ نیشنل اسمبلی کا وہ سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں طلعہ محمود صاحب دوسرا آہ جو آئی ایف کے سربانہ نے اس دفعہ بہت سارے الیکٹیبلز کو آہ جو ہے وہ لاغے کڑا کیا پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ پیسے خرچ کی ہیں انہوں نے پارٹی کو جونیشنز بھی دی فنڈنگ بھی دی لیکن اس کے باوجود جو جی ایو آئی ایف کا ڈائے ہارڈ ورکر تھا اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر جو اسی علاقوں کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر تو جی ایو آئی کا ابھی بھی نیٹ ورک ہے کیونکہ اس نے کافی زیادہ کے اندر اس کا وہ کامیاب ہوئی تھی اور اس میں خاص طور پر پہلا جو فیض تھا اس میں پی ٹی آئی کو کافی اپسیٹ ہوئے تھے دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت تک دیکھیں تب آپ پروینشل گورنمنٹ آگئی ہے پی ٹی آئی کی لوکل گورنمنٹ کو فنڈنگ آئے گی پروینشل گورنمنٹ کے سو اور میرے خواہ میں جو پروینشل جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ آل لیڈی ایک ریڈنڈنٹ سسٹم ہے جس کو پر آپ ریلائے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز اور ساتھ آدھ اس وقت جو صوبے کے اندر حکومت ہوگی وہ دیکھیں کہ سینٹر کی طرف فنڈنگ کے لیے ان کے بعد اگر فنڈنگ نہیں ہوگی تو لوکل گورنمنٹ سسٹم آبیسٹی کولیپس کرے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لحاظ سے جی وائی ایف کے جو لوکل گورنمنٹ کے ناظمین ہیں یا تحصیل کانسلر